موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام بعد سے بعد میں ہوں آپ کی میزبان آلیا ناظرین ناظرین آج ہم موجود ہیں لہور کے حلقہ این اے ایک سو چھپیس میں یہ جو حلقہ این اے ایک سو چھپیس ہے یہ تھوڑا سا لہور کی جو پوش لوکیلٹیز ہیں مثلا گل برگ ہو گیا مارڈل ٹاؤن ہو گیا مسلم ٹاؤن ہو گیا گارن ٹاؤن ہو گیا گرو مانگٹ ہے قربان لائنز ہے پولس لائنز ہے ان پر یہ سارا بیس کرتا ہے تو جب ہم نے اس حلقے کو گھوم پھر کے دیکھا تو یہاں ہمیں مسائل باقی حلقوں کے حوالے سے کم نظر آئے یہاں بہت یہ ضرور ہے کہ اس کی پیرفری میں ہمیں کچھی عبادیوں اور غربت بھی نظر آئی لیکن کئی مسائل ہیں سامنے مسئلن اگر جہر ٹاؤن میں ہم جائیں تو وہاں سڑکے خراب ہیں اگر ہم گل برگ کے ایریاز میں دیکھیں تو وہاں سرکاری سکول کم ہے اگر ہم اقبال ٹاؤن میں چلے جائیں تو وہاں سیورج کا سسٹم خراب ہے بہرال یہ تو ایک مسائل ہیں شہر کے جن کو کہ آج ہم نے ڈسکس کرنے کے لیے اور ایک احتمام کیا ہے ایک نشستہ یہاں کے ایم این اے جناب عمر سوہیلزیا باتے ہیں اسلام علیکم عمر سوہیلزیاں صاحب یہ جو آپ کا حلقہ ہے یہ جیسے کہ ایک پوش ایریا ہے یہاں پر آپ نے بھی ذکر کیا ہے میرے حلقے میں کچھ گاؤں بھی آتے ہیں جی جی اس میں جون ہانا وغیرہ والی سائٹ بھی ہے اور مسائل جسنا باقی حلقوں تھے یہ بھی ہے کہ اس میں پوش عمرہ وہ لوگ جو اس ملک میں ڈسین میکر ہیں ان کی بھی جائے رہائش ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ غریب لوگوں کا بھی حلقہ ہے اور مسائل جو ہیں باقی حلقوں کی طرح کافی زیادہ ہیں مگر لوگوں کا اس حلقے کے جو بھی میجر پاپولیشن ہیں ان کا میاں نواز شریف اور میاں شباز شریف کی قیادت پر ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک قوی یقین رہا ہے جسنا کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف کی بھی جائے رہائش ہے وہ اسی کونسیٹوئنسی میں ہیں اچھا یہاں آپ کو کٹوں گے معذرت کے ساتھ آپ نے کہا کہ یہ جو ہے میاں صاحب کا حلقہ یہاں بھی ان کے فیلیشن کی وجہ سے آپ نے جیتا مجھے یہ کہے گا کہ لیاقت بلوچ آپ سے پہلے یہاں سے اہمینے ہوئے تھے اور جب الیکشن ہو رہا تھا سن 2008 کا تو کھا جا رہا تھا کہ یہ کسی کا بھی حلقہ ہے کیونکہ یہاں سے مونے صلاحی بھی تھے یہاں کی پرویشن پرمنشل اس سے اور یہاں سے پیپلس پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی سٹرونگ تھا ڈاکٹر حسنات اور یہاں سے پیم کیوں کا بھی تھا تو آپ کا یہ آپ میڈیا ہے آپ کا ایک اپنا نظریہ ہو سکتا ہے مگر اگر آپ اس کو نائنٹی نائنٹی کا الیکشن دیکھے انیس سو ترانوے میں جسنا تارک بندے جو ایک نامعلوم شخصیت تھی صرف میرے قائد کے اعتماد اور ٹکٹ پہ جس طریقے سے انہوں نے جانگیر بدر اور لیاقت بلوچ صاحب کو شکست دی تھی وہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ شروع سے ان پہ رہا ہے اور جسنا لاس ٹائم اگر لیاقت بلوچ صاحب بھی سلکے سیلیکٹ ہوئے تھے تو وہ کیونکہ ہماری جو پارٹی تھی وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے اس کی وجہ سے ہی وہ الیکٹ ہوئے تھے اور یہ ہلکہ جو ہے میرے شاہر سے لاہور میں میاں نواز شریف کا گارڈ ہے اگر یہ پنجاب کا دل ہے یہ ہلکہ تو یہ میاں نواز شریف کا بھی گارڈ اور قلعہ ہے جن شاء اللہ اچھا امر اگر ہم بات کر رہے ہیں الیکشنز کی تو پھر ہم ظاہر ہے کہ پہلے الیکشن کو ہی بات کر لیتے ہیں آپ کو آپ کا یہ پہلا الیکشن ہے غالباً اور میں سوری آپ نے پیچھے آئی ہیں آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ ادھر کافی کافی امرہ اور میسیف کمپین کرنے والے دیکھیں جو ہماری الیکشن کمپین تھی وہ تو میرے قائد کے جو کارنامے تھے انہوں نے ہی کر دی تھی کہ وہ موٹر ویس کا قیام ہو وہ ہمارے بینر سے کوسٹل ہائیویز ہمارے بل بورٹ سے ایٹمی پاکستان جو ہے وہ ہماری ٹی وی پہ کمپین کر رہا تھا یہ وہ کارنامے ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں تھے مگر ہمارے پاس تھے کیونکہ ہمارے میرا سوال عمر صاحب آپ سے یہ تھا کہ یہ بات تو آپ کے قائد کی ہوگی آپ کے ذاتی کریڈٹ میں ایسی کیا بات ہی کہ آپ کو ٹکٹ ملا دیکھیں جی میرے خاندان نے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنتے نہیں دیکھا ہمارے بزرگوں نے اپنا خون پاکستان بنانے میں شاہ حمل کیا ہے میرے جو پردادہ تھے انہوں نے جلیاں والا باغ میں گولیاں تک کھائیں اور جامل شہادت بھی نوش کیا اور اس کے بعد میرے دادہ بھی سرگرم رہے اور میرے والد نے بھی ایک برپور ساتھ دیا نمیان نواز شریف کا وہ چاہے جلاوثنی ہوں یا اس کے علاوہ ہو انہوں نے اپنے قائد کو کبھی نہ چھوڑا نہ چھوڑنے کا خیال کیا اور اس کے علاوہ میرے خاندان نے میرے تائے اور چاچا جو بے قصور سے صرف میرے والد کے بھائی ہونے کے نہ سے انہوں نے بھی دو دو سال جیلیں اور قیدو بند کی صحبتیں برداشت کی اور پھر آخر کار انہیں ہائی کورٹ نے کیا کہتے ہیں ریلیف دیا تو اس لیے آسے میرے خاندان کی جو قربانیاں کام نہیں تھی اور میرے خاصل سے میری لائلٹی میری ایڈیوکیشن یہی میری بنیاد تھی جسے میری پارٹی نے میرے پر اعتماد کی میں آپ کی بات چلے میں اگری یہاں تک میں اگری کرتی ہوں لیکن مجھے آپ کا ذات تھی آپ جیسے آپ جب آپ نے ایلیکشن لڑا تو آپ ینگیسٹ کانڈیڈیٹ تھے ظاہر ہے کہ آپ کے پاس تجربہ کوئی نہیں تھا اہمینے کی سیٹ بہت بڑی ہوتی ہے یہاں کے کتنے ساڑھے سکسی پائیو تھاؤزن لوگوں کی قسمت دیکھیں جی اقبال کا ایک شعر ہے کہ خرط کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر اور میرے خیال سے جو عمر اور تجربہ جو ہے جو بذرگوں کی خاک میرے پر پڑھتی رہتی ہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بذرگوں سے اور مختلف انٹلیکچول سے سیکھوں اور ڈیلیورنس کے لحاظ سے بھی میرے خیال سے آپ کو کوئی اسلام کی کوئی میری عمر کی جو ہے ڈیلیورنس پر تم یاؤں گے میں نے ہلکے میں گھوم پھر کے کافی لوگوں سے آپ کے بارے میں پوچھا میرے پاس کافی باتیں ڈیلیورنس کے حوالے سے لیکن جو چیز میں کلیر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو میاں صاحب ہیں انہوں نے پھر جیسے آپ نے ساری ہسٹریز بنائی سے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف رشتہ داریاں دیکھیں پھر نہیں رشتہ داری کی جو بھائی ہے یہاں سے اہم ہلکے سے آپ ایک نوجوان کو آپ ایم پی ای کا الیکشن بھی لڑ ستے تھے جیسے مونہ سلاحی تھے وہ بھی ایم پی ای کا الیکشن لڑ رہے تھے ایم این اے ہی کیوں مونہ سلاحی کا تو میرے خیال سے جو آپ لوگوں نے ان کو ہائپ بھی دی اور اس کے بعد اتنی میسیف کمپین کے پاس میں بات ایم اے ایم پی کے نہیں آپ مجھے پتا دیں گے اور کون سا بندہ تھا جس نے اپلائی کیا ہوا تھا وہ مجھ سے زیادہ کریڈبل تھا تو پھر میں آپ کی بات پیزرہ کروں میرے خیال سے جو ایم این اے اس کی لسٹ تھی کیونکہ پارٹی نے وفا بھی دیکھنی ہوتی ہے وہ شخص کو آگے لانا آتا ہے جس نے پارٹی کے ساتھ لائل ہے اور جہاں تک کربانیوں کا تعلق رہا اس میں عزیزداری اور رشتہداری کا تعلق نہیں ہمارے خاندان کی میا نواز شریف کے ساتھ اٹھائی سالہ رکابت ہے سیاسی رائے رہا سات سال آپ کے والد نے چلافت نہیں بھی کھٹی اس نے تغموں کے بعد اگر آپ کہیں کہ میرے ایم نے بننا ایک زیادتی ہے یہ جو ہم ہلکے کے طرف آتے ہیں کیونکہ ہمارا موضوع ہلک ہے کیونکہ یہاں پر جو آپ نے بات کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پھر ایک political elite بن گئی عام آدمی کہاں گیا لیکن بہرحال وہ کسی وقت ہم debate کریں گے آپ کا جو ہلکہ ہے اس نے مجھے بتائے گا آپ کا کون سا سیکٹر جہاں پر آپ concentrate کریں گے آپ کا خیال ہے کہ آپ کا یہ ہلکہ جو پوش بھی ہے جس کے ساتھ گاؤں بھی آتے ہیں کوئی ایک عام جو آپ اس ہلکے کے لئے دیکھیں جی اس ہلکے کا جو hospitals کا فقدان بھی ایک مسئلہ ہے schools کا فقدان بھی ایک مسئلہ ہے اور جس طریقے سے پڑھے لکھے پنجاب کی جو campaign ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے اور education جو ہے نا وہ میرا major focus ہے کیونکہ youth اور education کیونکہ اس ملک کی جو population ہے وہ جو دس کروڑ سے زیادہ جو عبادی ہے وہ below 20 میں فال کرتی ہے تو میرے خیال سے میں ایک دو بلکہ کل پرسو ایک یونیک ہے گروپ آف انسٹیوشن انہوں نے بلایا وارڈ سرمینی میں تو دھر بھی میں نے نوجوانوں سے اور اپنی بہنوں اور بھائیوں سے یہی کہا کہ جب تک آپ لوگ آگے نہیں آئیں گے we want best from you اچھا کیونکہ جس حالات جن جس حالات میں اس طرح یہ ملک گرا ہوا ہے کہ مختلف crisis جو ہیں انہوں نے ہمیں جھکڑا ہوا ہے نہ یہاں پہ آج سوورینیٹی آف سٹیٹ کا کوئی کانسپٹ ہے نہ یہاں پہ کوئی قانون ہے اور نہ ہی یہاں پہ کوئی طریقے کی حکمرانی ہے اور اس کے ساتھ میں میاں محمد شباز شریف کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو اس ٹیم ایڈمنیسٹریشن اور خادمی آلہ کا کام وہ کر رہے ہیں اٹھارہ سے بیس گھنٹے جو چیف منسٹر سیکٹیریٹ کو دیے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے ڈیلیورنس ہی جا رہی ہے اور اس نے شورٹ سپین آف ٹائم میں پورے پنجاب کے اندر جو انہیں دو روپے کی روٹی والا کارنامہ کیا وہ پاپولیریٹی نہیں کسی تندور میں ہی بات ہونے کسی تندور کے باہر خادمی آلہ کی فوٹو نہیں لگی ہوئی ان کا نام نہیں لکھا وہ اپنے کارناموں سے آج مجھے اپنی قیادت سے بڑا فخر ہے کہ اگر آپ محبے وطنی کی بات کرتے ہیں آپ ملک کے ساتھ رویلٹی کی بات کرتے ہیں آپ کرپشن فری لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے آپ میری لیڈرشپ کو میں آپ کی لیڈرشپ کو اگری کرتی ہوں چلیں ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن تو ان کے فیصلوں کو بھی مانیں نا جی آپ ان کے فیصلوں کو ہم کیا مانیں وہ تو سامنے آتے ہی نہیں ہے مطلب کیا اسے کہتے ہیں کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے بھی نہیں آتے میری یہ ایک ڈیبیٹ ہے میں بات میں آپ سے کروں گی لیکن ابھی میں صرف آپ کی ذات سے اور آپ کے حلقے کے بارے میں جاننا جاتی ہوں یہ تو انہا نے کیا نا تو آپ نے کہ کیا آپ نے کیا اپنے حلقے کو کیا انہوں کے سکول کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ایڈیوز وغیرہ سے میں نے ایک ایڈیوکیشن کمیٹی بھی جو ہے وہ بھی بنائی ہوئی ہے جس میں ہم سکول کے جو اندر کی حالت ہے جس میں ایک مدرسہ سسٹم ہے ایک انگلیش میڈیم کا سسٹم ہے اور ایک جو ہے جو مجورٹی آف پاکستانی حاصل کر رہے ہیں وہ اردو میڈیم سسٹم ہے اور سکولوں کی جو خستہ حالت ہے اس کے لحاظ سے میں نے ان کو بلایا مختلف پرنسپلز کو بھی اور ایڈیوز کو بھی اور میں نے کہا کہ جہاں پہ آپ کے پاس فانڈز کی کمیٹ ہوتی ہے آپ مجھے پتائیں اور ان میں کئی سکولز بھی ہیں جن کو ہم نے رینوویٹ وغیرہ کرایا ہے اگر آپ ان کے لئے چاہیں گی تو میں آپ کو بعد میں دے بھی دوں گا اور اس میں کیا کہتے ہیں میں نے انہوں نے کہا کہ میرے کچھ ایسے دوست بھی ہیں ہماری کونسیچوانسی میں ایسے صاحبے حسیت لوگ ہیں جو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اس لحاظ سے کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہیں وہ آپ نے کچھ میرے حلقے میں جو بسی ہیں ان پر بھی میرا ایک آئیڈیا ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم کچھ دیروں میں اس کو کر دیں گے کہ میں اپنی جون حانہ خاص طور پر جو ایک گاؤں ہیں اس کو ایک موڈرن ویلیج ایک خوبصورت جہاں پر سڑکیں بھی ذرا صاف ہوں جہاں پر گاربیج کا سسٹم بھی ہو اس لحاظ سے ہم نے ایک کمپین ہلکی سی شروع کی ہوئی ہے مگر وہ سارے سٹیجز میں اور جیسے اس کی فیسیبیلیٹی تیار ہوگی پھر ہم جو ہے وہ ان کو دیں گے حکومت کو کہ ہمیں اس میں سیف کریں یعنی کہ کچھے بستیوں میں ایک مکہ کالونی بھی آتی ہے مکہ کالونی بھی آتی ہے جون حانہ بھی آتا ہے اور جیسا ہم نے مکہ کالونی کی بات کی ہے وہاں پر پانی کا بھی مسئلہ ہے اور اس لحاظ سے ہم فیلٹریشن پلانٹ بھی وہاں پر لگا رہے ہیں اور کیونکہ سیور کا پانی بھی وہاں پر ملا ہے اور اس لحاظ سے میں نے وہ مسئلہ جو ان کی شکایت تھی وہ دور کی اور موقع پر بہنچ کے اور ادر سے اسٹیو کو بھی بلا کے یہ کہا کہ پانی کی حالت دیکھو اچھا عمر صاحب یہ جو ابھی بات ہم کر رہے ہیں کچھی بستیوں کی ان کچھی بستیوں کی وجہ سے آپ لوگ کو ووٹ بھی بہت زیادہ ملیں یہ جو لوکالٹیز ہے میں آپ سے چھوٹی سی بات کروں یہ تک کہیں بچاس تیس سے جو ووٹ پڑا ہے یہ کچھی بستیوں سے پڑا ہے مگر یہ الیکشن نہیں یہ میرے سارے سے پاکستان بچانے ہی کے لیے لوگوں کا مینڈیٹ تھا اس میں مارل ٹاؤن بھی اس باری کام نہیں رہا ہر تب کا یہ فکر نے اس الیکشن میں آکے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور جہاں تک آپ نے بستیوں کی بات کی جب لوگ وہاں پر ہم سے ذکر کرتے تھے کمپین میں کہ وہ آٹا بانٹ رہے ہیں وہ حلف لے رہے ہیں تو میں انہیں کہتا تھا یہ قوم بڑی غیور قوم ہے یہ بکنے والی قوم نہیں ہے جھکنے والی قوم نہیں اور یہ جو غریب آدمی ہیں جو کم پڑا لکھا جیسے ہم کہتے ہیں جو آوٹ کاسٹ ہیں کیونکہ منورٹیز ہی میرے ہلکے میں ریزائیڈ کرتی ہیں خاص طور پر مکہ درونی کا آپ نے دگر کیا ہے ان لوگوں نے ہمیں وہ پیار اور وہ افیکشن دی ہے کہ جو کہ ایک میرے دل پہ کرز بھی اور بوجھ بھی ہے میں جب بھی اپنے اس مشن سے ہلکہ سا غافل ہو جاتا ہوں تو مجھے وہ پانچ سے چھ ہزار روپیا مہینہ کمانے والے کی ٹی پارٹی آتا جاتی ہے جس پہ اسے دس سے پندرہ ہزار کا خرچہ کیا اور جب ہم نے اس کا خرچہ دینے کی بات کی تو اس نے کہا جی آپ ہمیں جوتیاں مار لیں خدارہ زدینہ کریں کہ لوگوں نے ہمیں اپنی جیبو سے کس کس طریقے سے سپورٹ کیا ہے میں ان کا احسان مند اور تاہیات رہوں گا اور کوشش کرتا ہوں کہ ڈلیویٹ کریں عمر صاحب ابھی آپ سے بہت ساری باتیں باقی ہیں جو ہم نے آپ کے ہلکے سے کرنی ہے لیکن اس وقت ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک پر جب ہم واپس آئیں گے تو ہم عمر صاحب کے ہلکے میں بھوم کر کے باہر چلیں گے دیکھیں گے اور ان سے بہت سارے سوال کریں گے مزید یہاں پر ہونے والے مسائل کے اس بریک کے بعد